چغل خور عیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا القرآن اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی عیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی عیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ظلیل و رسوہ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ یاد آجاتا ہے اور اس امت کے بترین لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں اور جو دوستوں یا محبت کرنے والوں کے بیچ میں جدائی کرواتے ہیں اور جو بے قصور پاک دامن لوگوں پر گناہ کا الزام رگاتے ہیں